اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ react کے state کیا ہوتی ہے react کے props کیا ہوتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے components create کیا تھا counter کے نام سے اور title کے نام سے اور یہ ہم نے چھلانے کے بعد ہمارے پاس counter components print ہو گیا تھا اور اس کی نیچے head title component render ہو کے بھی display ہو گیا تھا اب سب سے پہلے تو ہمیں react state کے بارے میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں تو آئیے چلتے ہم اپنی counter components کے اندر یہ ہمارے پاس counter components ہو گیا اچھا start کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کی ui تھوڑا سا بہتر ہو اس کے لیے میں install کرتا ہوں bootstrap ٹھیک ہے وہ کیسے انسٹال کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں فر اگزامپل میں یہاں پہ next tab open کرتا ہوں اور میں bootstrap کا جو ہے نا یہ میں نے copy کر دیا یہ react-bootstrap.github.io کی url سے یہ ہے npm install react bootstrap اور endp bootstrap اور اس کو میں انٹر کر لیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا یہ bootstrap مجھے انسٹال کر کے دے دے گا یہ url react bootstrap.github.io کی started introduction home page ہے تو یہاں سے میں نے copy کیا تھا ٹھیک ہو گیا next میں کیا کروں گا امپورٹ کروں گا جو بھی components مجھے چاہیے ہوگا for example مجھے button component چاہیے تو میں button type لکھ کر اور اس کو امپورٹ کر لیوں گا react bootstrap سے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو specifically button کو react bootstrap سے کر سکتا ہوں destructure کر کے اور اگر for example مجھے cdn کے طرف کرنا پڑھ رہا ہے تو اس کا proper طریقہ یہ ہے تو باقی جب جہاں نیکس چلتے ہیں اس میں اس کو یہ انسٹال ہو چکا ہے ڈیپنڈنسی سارا کچھ اب اس کو میں close کرتا ہوں اس کے علاوہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا اب ڈاٹ جی ایس کے اندر جا کے میں اس کو والکہ ڈاٹ جی ایس کے اندر جا کے یہاں پہ میں اس کو امپورٹ کروں گا چیک ہو گیا یہ میں نے امپورٹ کر لیا یہاں پہ اب میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کی چینجز آتی ہیں کہ نہیں چیک ہو گیا یہاں پہ میں امپورٹ کرتا ہوں امپورٹ امپورٹ کرتا ہوں کنٹینر کو فرام کہاں سے کروں گا ری ایک گوڑ سٹریپ سے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں اب اس کو کمپورٹ کے اندر ریپ کر کے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرتا ہے چینجز آتی ہیں کی نہیں آتی اس کو میں سیف کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے چینجز لے لی ہیں سی ایس ایس ٹرائلنگ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کے اندر نیکسٹ ہوتا ہے ایک رو کا میں اگر اس کو رو کے اندر ریپ کر لوں تو وہ رو میں چلا گئے ہیں اب اس کو میں کولم کے اندر کرتا ہوں کولم کے اندر کپیٹل ہوتا ہے کپیٹل ہوتا ہے چینج ہو گیا اس کو میں نے سیف کر دیا ہے اب وہ کولم کے اندر سیٹ ہو گیا ہے چینج ہو گیا جیس پر چاہیے اگر آپ چاہیے کمپوننٹ کو کنٹینرز کو فلوید کرنا ہے وہ بھی کر سکتا ہے آپ جسٹ ٹرائیکٹ فلوید لکھیں گے سیپ کریں گے تو کمپوننٹس جو ہے کمپلیٹ فلویڈ ہو جائے گا فلویڈ کمپوننٹس سے کیا مراد ہے کہ کمپلیٹ پیچ پر چلا جاتا ہے گٹرز وغیرہ اس کے اندر نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ اپنی موڈی کی طرف آتے ہیں جو ہماری کام کی چیز ہے میں ان کو فیلال ریموو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں فیلال اچھ ون کاؤنٹر اور اس کو میں نے زیرو کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے میں بٹنس کریٹ کرتا ہوں کہ بٹن پریس ہو اور کاؤنٹر کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو اور بٹن پریس ہو تو کاؤنٹر کی ویلیو ڈیکریز ہو ٹھیک ہو گیا اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں سے بٹن کا کمپوننٹ ہو کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا میں کرتا ہوں بٹن اور اس کو میں کر لیتا ہوں انکریمنٹ یا بلکہ اس کو میں پلس کر لیتا ہوں تھوڑا سا شاٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں اس کی کوپی لیتا ہوں دوبارہ اس کو میں کرتا ہوں مائنس ڈیکریمنٹ کے لیے ان کی بیچ میں تھوڑی سپیسنگ لے کر آنی ہے انڈ ان بی ایس پی سپیس آگی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ فار اکزامپل اگر بٹن کی کلرز وغیرہ مجھے چینج کرنے ہیں تو اس کو میں کیسے چینج کروں گا فار اکزامپل اس کے لیے میں کرتا ہوں کلر چینج کرتا ہوں وارننگ وغیرہ ویریئنٹ کے نام سے ایک اٹریبیوٹ ہے جو کہ اس کو ہمیں پاس کرنا پڑتا ہے اس کے ویلیو وارننگ کے لیے میں نے دی ہے تو یہ اورنج ہو گیا اور اس کو میں دیتا ہوں ڈینجر تو یہ ریڈ ہو گیا تو وارننگ کے بجاہ یہ پرائیمری ہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ اب میں ان بٹن کو پریس کرتا ہوں یہ کوئی فنکشنلٹی پر فارم نہیں کر رہے کاؤنٹرز کی ویلیو زیرو ہے اب یہاں سے سٹیٹ کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے یہاں بھی میں کہا کرتا ہوں سٹیٹ کی ویلیو لکھتا ہوں کاؤنٹر اس کو انیشلی میں نے ویلیو دی دی ہے زیرو ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ میں اب اس بٹن کی کلک کی اوپر اس کاؤنٹرز کی ویلیو کا اپ ڈیٹ کروں گا تو اس کے لیے کیا کروں گا مجھے ایک لیسنر کریٹ کرنا پڑے گا فنکشن کریٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے میں کرتا ہوں کاؤنٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی کلاس کمپوننٹ کے اندر فنکشنل کمپوننٹ میں ہمیں بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نا اس کو میں پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں جب بٹن کلک ہو رہا ہے کی نہیں جب کلک ہو اس کے بعد اس کے آگے ہم لوجک لکھیں گے بٹن کی کلک بھی کیسے ہوگا اس کے لیے ہم کرتے ہیں آن کلک آگے یہ انانیموس فنکشن جس طرح ہوتا ہے this.counter اور اس کو سیف کرتے ہیں تو جیسی ہی جو ہے نا میں اس پر کلک کروں گا دیکھیں کلک کا فنکشن اس کال ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب فور ایکزمپل یہ کیا چیز ہے جو میں نے آن کلک کے اندر فرسٹ پیرم جس میں پیرمیٹریز ورنہ پاس کرتا ہے وہ یہ لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے فور ایکزمپل میں اس کو یہ نہیں لکھتا ڈائریکٹلی میں کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہوگا جب بھی یہ ویب پیج یا کمپوننٹ رینڈر ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ کال ہوگا تو میں تو اس طرح نہیں چاہ رہا میں تو چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی ایکشن پر فارم ہو اس کی بیس بھی یہ کال ہو اس کی لیے پھر مجھے جو ہے اس کو انونیمس فنکشن نہیں کریٹ کرنا پڑے گا اور اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو جب ٹرگر ہو تب ہی کال ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس سٹیٹ کی ویلیو کو اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے اس نویی کان ت Bengali پلس ون کہ جب بھی اس کو کاؤنٹر کو ہٹ کرے تو کاؤنٹر کے اندر جو اس کے اپنی ویلیو ہے اس کے ساتھ ون ایڈ کرنا ہے تو میں جیسے اس کو ون پریس کرتا ہوں اس کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی لیکن جب کہ میں نے یہاں پہ اس کو پاس نہیں کیا ہوا اسی وجہ سے وہ ہارڈ کورڈ نظر آ رہا ہے تو اس کو میں کیسے کروں گا اس کو میں سٹیٹ کی ویلیو پاس کرتا ہوں ڈس ڈاٹ سٹیٹ ڈاٹ کاؤنٹر اس کو سیو کرتا ہوں اب ہی میں پریس کرتا ہوں بٹن یہ دیکھیں جتنی دفعہ پریس کروں گا کاؤنٹر کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے تو ایکچوری یہ کیا ہو رہا ہے سٹیٹ کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے جو ہمارے پاس ویریابلز کے اندر ہم نے رکھا ہوا سٹیٹ میں اب نیکسٹ کونسا فنکشن ہوگا نیکسٹ فنکشن ہوگا دیکریمنٹ کاؤنٹر کے نام سے کہ جو سٹیٹ کی ویلیو کو ڈیٹریمنٹ کرے گا دیس ڈاٹ سیٹ سٹیٹ سیم لوجک ہے صرف جسٹ باریک سی چینجز ہے اس میں مائنس ون کریں گے وہاں پہ ہم پلاس ون کر رہے تھے اور اس کے اندر آن کلک پہ یہ فنکشن مجھے پاس کر دینا پڑے گا دیس ڈاٹ یہ ہوگی ہے اب میں اس کو کرتا ہوں کاؤنٹر کو انکریمنٹ کر دی اب میں ادھر سے پلس مائنس بھی کرتا ہوں تو کاؤنٹر کی ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی یہ سٹیٹ کی ویلیو جو ہے نا اپ ڈیٹ اور ڈیکریز ہو رہی ہے یہ کمپورنٹس کے اندر ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے سٹیٹ یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ٹائٹل کے اندر پروپس کیسے یوز کر سکتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں میرے پاس جو ہے نا یہاں سے فار ایکزامپل آتی ہے ویلیو اس کے اندر یہ ریسیو کرے گا پروپس چیز ہے اور یہاں پہ میں پروپسی ویلیو ڈسپلی کروں گا پروپس ڈاٹ ٹائٹل میں نے نام رکھ دیا اس کا یہاں پہ فیلال شو نہیں ہو رہا یہ جہاں سے میں کال کر رہا ہوں یہاں سے ویلیو پاس کرنے بڑھتی ہے پروپس میں ٹائٹل ایکوالس ٹو یہ ہے ری ایک سٹیٹ اینڈ پروپ ویڈیو اس کو میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پروپس سے ویلیو آگئی ہے یہ میرا کمپوننٹ ہے میں نے اس کو پروپٹیز یا پروپس جو ہے نا سینڈ کیا یہاں سے اس کو جو بھی پروپس ملا ہے تو اس نے وہ ڈسپلیے کرا دی ہے اب سیم والا میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں اسی کمپوننٹس کو ریپ کرتے ہیں دوبارہ کوپی کرتا ہوں میں دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں نیکسٹ پروپ اور اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں فرسٹ اس نے کیا کیا سیم کمپوننٹ ہے لیکن ڈیفرنٹ پروپس بھیجے ہیں تو اس نے فرسٹ ٹائم پہ دوسرا پروپس ڈسپلی کیا سیکنڈ ٹائم پہ دوسرا ڈسپلی کیا تو یہ ہوتی ہے ری ایکٹ کی سٹیٹ اینڈ پروپس کی ڈیفرنسی ایشن پروپس یوز کرتے ہیں ایک کمپوننٹ سے دوسری کمپوننٹ میں ڈیٹا بھیجنے کے لیے سٹیٹ یوز کرتے ہیں ایک کمپوننٹ کے اندر اس کے ڈیٹا جو ہے نے مینیج کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں کیا اللہ حافظ ڈیٹا بھیجنے کے لیے